کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بالز میں الگ الگ ٹائپ کے بالز یوز ہوتے ہیں ایک تو بچپنگ میں کوئی پلاسٹک کے بالز سے شروع کرتا ہے پلاسٹک بیٹ سے کھیلتا ہے پھر ربر کے بال ہوتا ہے اور پھر جا کر سیزن بال تک پہنچتے ہیں اور جو سیزن بال جو ہوتا ہے خاص طور سے جو اریجنل سیزن بال ہوتے ہیں جن سے پروفیشنل کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ جیسے کہ ایک طرح کا پتھر ہوتا ہے اب یہ چیز کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک تابعی سے کہا لا تخذف پتھر مت فکو فَإِنَّا رَسُولُ اللَّهِ بْنَهَانِ الْخَسْفِ اَوْكَانَا يَقْرَحُ الْخَسْفِ انہوں نے فرمایا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر فکنے سے منع کیا یا ناپسند کیا تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا پتھر ہے اور آپ کو پتا ہوگا ریزلٹ کیا ہوتا ہے 1998 کی بات ہے جب ہم لوگ ینگسٹرز تھے اس دمانے میں رمن لامبا نام کا ایک کرکٹر تھا جس کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کرکٹ کے میدان میں بال لگ گیا اور بال لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی آج سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے 2014 کی بات ہے فل یوجز نام کا ایک کرکٹر آسٹریلین بیٹس مین اسے بال گیم کے دوران بہت زور سے ایک باؤنسر اس کی نیک پہ لگ گیا گردن پر اور یہ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور ایسے کئی سارے کرکٹرز ہیں جن کی موت ہوئی ہے کرکٹ کی وجہ سے گیم میں اور کئی سارے ہیں جو بہت بوری طرح سے انجارڈ ہوئے ہیں اسی وجہ سے جب ہی بھی گیم ہوتی پروفیشنل کرکٹ تو ساتھ میں ایمبولنس وغیرہ ریڈی رکھنے پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایک گیم کا مقصد کیا ہوتا ہے گیم کا مقصد ہوتا ہے فیزیکل دیولپمنٹ اپنے آپ کو ڈیولپ کرو اپنے آپ کو باڈی ہیلڈی بناو اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہرٹ ہو جائیں اسی وجہ سے سیزن بال کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے آپ کو کھیلنا ہے آپ ربر بال کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں پلاسٹک بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کھیل سکتے ہیں لیکن سیزن بال کے اندر وہ جو پتھر فیکنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل انجریز ہوتے ہیں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ گیم کے اندر اس چیز کو اوائیڈ کریں تو ہمائے لئے ہی بہتر ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے